موسیقی ہزاروں میل پر محیط کھیتوں کو سیراب کرتے یہ پانچ دریا زرعی ارازی کو بوند بوند زندگی دیتا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام اور چہروں پر عزم اور جذبوں میں یقین لیے غیور عوام یہ ہے پاکستان کا دل سوبہ پنجاب جہاں زرعات نہ صرف لاکھوں خاندانوں کا ذریعہ معاش ہے بلکہ دنیا بھر میں اس مٹی کی ایک خاص پہچان بھی آج بھی اندہ میار اور بہترین اجناس کے لیے پنجاب کی اس مٹی کا تذکرہ ہوتا ہے پنجاب میں بڑھتی ہوئی زرعات کا انحصار بلا شبہ آپ پاشی کے نظام پر ہے نہرے ہوں یا دریا پنجاب کا نظام آپ پاشی دنیا بھر میں اپنی مثال نہیں رکھتا جسے ہر قدم اور بھی مستحکم بنانے کے لیے محکمہ آپ پاشی پنجاب ہما وقت مصروف عمل ہے یہ نظام آپ پاشی ملک میں زرعی پیداوار سے نہ صرف کسانوں کے مالی استحکام کی راہ ہموار کر رہا ہے بلکہ ملکی معاشی استحکام کی جانب ایک اہم ترین سنگمیل ہے پنجاب کی بیشتر زرعی زمین کو نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے مگر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تک نہری پانی کی رسائی ممکن نہیں وہاں کاشتگار بارش کے پانی سے ہی اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں جس کے سبب پیداوار میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہو پاتا ان علاقوں میں جہلم اور خوشاب سر فہرست ہیں پچیس لاکھ سے زائد آبادی والے ازلات جہلم اور خوشاب میں آپ پاشی کے لیے نہری نظام نہ ہونے کے سبب کسان بارش کے پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں محکمہ آپ پاشی پنجاب کی جانب سے اس مسئلے کے حل سے پوٹوہار کے کاشتگاروں کے معاشی استحکام کے لیے جلال پرک کنال کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے دریائے جہلم پر قائم رسول بیراج سے نکلنے والی یہ نہر جہلم اور خوشاب کے ازلہ میں ششماہی نہروں کا ایک نیا نہری نظام تشکیل دے گی کاشتگاری میرا پیش ہے یہ یہ ساڑے کو پاشی رہی ہے اور ٹووال ہے ٹوال جہاں بڑا مگا پاندہ ڈیزل بڑا مگا ناری پانی آیا تو مٹی آرہ پانی ہوندہ وہ دی کاسٹ بھی گھٹ ہوندی ہے تو حصلہ بھی چنگیوں نہیں ہے اسی تو بڑے خوش ہے کونکہ پنجاب سان نار بنا کر دے رہی ہے اسی بہت شکر گزارہ ہونے ساڑے بڑی میرمانی کیتی ہے جہاں سان نار بنا کر دے رہے ہیں ہون کافی سان نار بڑے بھی چوہ سلا بزائی ہوئی ہے محکمہ آپ پاشی پنجاب اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے 32.7 ملین روپے کی خطیر رقم سے صوبہ پنجاب کی ازلات جہلم اور خوشاب کے دور افتادہ علاقوں کو نہری پانی سے سیراب کرنے ذرائی پیداوار میں اضافے اور بارشی پانی کی زخیرہ اندوزی کیلئے جلال پر کینال سسٹم کی تعمیر کا آغاز کیا جا رہا ہے منصوبے کے تحت ان ازلہ میں 117 کلومیٹر طویل مین کینال تعمیر کی جائے گی مین کینال کے کنارے 25 کلومیٹر تک پختہ کیا جائیں گے اور اس منصوبے میں شامل 50 فیصد سے زائد وارٹر کورسز بھی پختہ کیا جائیں گے منصوبے سے 80 دہات کے 3,84,000 افراد مستفید ہوں گے اور 1,70,000 اکر سے زائد زرخز قابل کاشت ارازی سہراب ہو سکے گی جلال پر کینال سسٹم سے ملحقہ سٹرکچر کے ساتھ نہروں کی لمبائی مجموعی دور پر 210 کلومیٹر ہوگی 485 ترشری لیول وارٹر کورسز کی تعمیر عمل میں لائے جائے گی سہلاوی پانی کی محفوظ گزرگاہ کے لیے مین کنال سے 72 نکاسی آپ کے سٹرکچر دریائے جہلم سے سہلاوی پانی کے اخراج کے لیے 18 سہلاوی کنٹرول چینلز اور 26 موزات میں 40 کیوسک پینے کے صاف پانی کے فراہمی کے لیے 17 وارٹر ڈرنکنگ آؤٹلیٹس تعمیر کی جائیں گی سیٹلائٹ سینسنگ ٹیکنالوجی اور مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کا ایسا نظام عمل ملا آیا جائے گا جس کے ذریعے نکاسی آپ کی کارکردگی فصلوں کی نشونما پانی کی پیداواری صلاحیت اور آبیانہ کا انتازہ لگایا جائے گا اس پروجیکٹ میں 29,136 اکڑ ارازی کی لیزر لینڈ لیبلنگ کی جائے گی تاکہ مقامی کسان دستیاب پانی سے بہتر پیداوار حاصل کر سکیں علاوہ آزی 1941 سے زائد ایکڑ پر محیط ڈرپ ارگیشن سسٹم قائم کیا جائے گا جس میں سولر پاور پمپنگ اسٹیشنز کے ساتھ 20 وارٹر سٹورج پانڈ بھی تعمیر کیا جائیں گے پنچاب کا بے مثال آب پاشی نظام 13 بیراجوں 10 لنک نہروں 24 بڑی نہروں اور 34,416 کلومیٹر لمبی چھوٹی نہروں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ پوٹوہار کے علاقے میں 56 چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 14 چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے پنجاب میں آب پاشی کا نہری نظام دو کروڑ ایکڑ سے زائد ارازی کو سیراب کرتا ہے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے آب پاشی نظام قدر جا دیتا ہے محکمہ آب پاشی پنجاب کے جانب سے قابل کاشت ارازی کو پانی فرام کرنے کے لیے پنجاب میں نہری نظام کو مزید بہتر اور فعل بنانے کے ساتھ موجودہ انفرسٹرکچر کو مزید وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد صوبہ بھر کے تمام کسانوں تک نہری پانی کی رسائی کو ممکن بنانا ہے تاکہ پانی کی وافر مقدار سے پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ذریعی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے جلال پور کنال پروجیک صرف کسانوں کو ان کی زمین تک پانی ہی نہیں فرام کرے گا بلکہ کسانوں کی خوشحالی روزگار کے نئے مواقع اور معیشت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا ایسے عوام دوست اقدامات سے وہ دن دور نہیں جب ملک خداداد پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو کر اپنی معیشت کو مستحکم دیکھے گا بہتر نہری نظام سے بدلے حالات عوام کے محکمہ آباشی حکومت پنجاب